ٹرانسپورٹ کے پیسے دینے کے کام آ سکتا ہے کہ نہیں یہ کارٹ پکڑا ہم نے اور یہ لیکن السلام علیکم امید ہے آپ سب اے باپ خیریت سے ہوں گے تو آج کے دن آپ کو ایک اور نئی چیز کے بارے میں بتائیں گے اور وہ ہے سٹوڈنٹ کارٹ جیسے کہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ سٹوڈنٹ کارٹ صرف اپنی پہچان کے لیے ہوتا ہے سکول میں انٹر ہونے کے لیے یا اگر کسی کینٹ میں ہے تو اس کینٹ میں انٹر ہونے کے لیے لیکن یہاں پہ اس سٹوڈنٹ کارٹ کے بھی بہت سارے فوائد ہیں اس آئیڈنٹیٹی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ملٹیپل جگہوں پہ ہی یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو ہمارے دیپارٹمنٹ ہے بیسے تو اپن رہتا ہے لیکن رات کو آٹھ بجے کے بعد بلوگ ہو جاتے ہیں آج منڈے ہے لیکن یہاں پہ چھٹی ہے تو یہ ہے ہمارا دیپارٹمنٹ تو جی یہ ہے ہمارا سٹوڈنٹ کارٹ نیوستی کا نام لکھا ہوئے اور ٹپ بیس پہ لگی ہوئی ہے تو یہ چیز ہے بیک پہ یہ ستار ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس گیٹ بند ہے تو آپ بیس کو اوپن کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس سکینر لگا ہو یہ کارٹ پکڑا ہم نے اور یہاں دیکھیں پہلا یوز یہ ہے کہ آپ کے جو ریپارٹمنٹ کا گیٹ ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں تو چلیں ابھی نیکسٹ اس کے یوز کی طرف ہمارا جو سٹوڈنٹ کارٹ ہے یہ ہمیں بینک کی طرف سے ملا ہوا ہے تو ہناب بینک والوں نے ہمیں یہ کارٹ دی ہے تو اس میں ابھی میں نے کچھ بیلنس دلوایا ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹ کے بیک سائٹ پہ ہمارے پاس تی منی لکھا ہوا ہے تو اسے بیسیگلی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ منی کارڈ تو اس پہ تو لکھا ہوا ہے لیکن ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی ٹرانسپورٹ کے پیسے دینے کے کام آسکتا ہے کہ نہیں تو اگر آپ بھی کوریا میں ہیں اور آپ کے پاس ایسا ہی کارڈ ہے اور اس پہ ٹی منی لکھا ہوا ہے تو اگر ہمارے کارڈ پہ ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے کارڈ پہ بھی ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہے بس ٹاپ پہ کچھ ٹائم میں ابھی ہمارے پاس یہاں پہ بس آئے گی تو ابھی ہم بس پہ ٹرائول کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں بیسی کہ یہاں پہ وائی فائی اور بہت ساری دیگر سولیات بسز میں ہمیں دی جاتی ہیں جس کے لیے آپ میری تفصیلیں دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک اور اسٹیبیشن میں بھی میں نے دیا ہوا ہے ہم نے پیسے دے دی ہیں کارڈ کی طرف ابھی آگے دیکھتے ہیں اس کارڈ کو آپ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی بڑھتے ہیں تیسرے یوز کی طرف اور یوز دیکھتے ہیں سٹوڈینٹ کارڈ کا اور جاتے ہیں ایک شاپ میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا شاپ میں سٹوڈینٹ کارڈ یوز ہو سکتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں تو جی ادھر ہم دیکھتے ہیں آئسکریم آئسکریم کا دل بھی کر رہا ہے تو پہلے تو یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی آئسکریم جو ہم کھا سکیں چلیں اور تو فیلال کھانے کا دل نہیں کر رہا صرف چیک کرانے کے لیے لے کر آیا ہوں ہمیں دوستوں نے بتایا تھا تو اس لئے میں نے کچھ کیش اس میں ڈلوایا تھا یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اس سے ہم چیزیں بھی خرید سکتے ہیں تو چلیں اس کے اور بھی بہت سارے یوزز ہیں کہ جیسے اب انیورسٹی کے ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اس کارڈ کے تھروں آپ فری میں حاصل کر سکتے ہیں تو اور بھی باقی استعمال ہوگا لیکن ابھی تک ہمارا واستہ نہیں پڑا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ